جی عبدالقادر پٹیل صاحب سر میں آپ کا شکر گزار ہوں سر احسان اقبال صاحب تھوڑے میں ایک منٹ بات کرلوں پر آپ بول رہے ہیں سر بہت شکریہ آپ کا میں بہت مختصر اور بریف بات کروں گا یہاں پر اپنی اپنی کارکردگی کے لیے تمغوں کی دوڑ جاری ہے لیکن آج اس ایوان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے سر وہ اس ایک ایوان کے موزز رکن جو اس ایوان میں شرکت کرنے آ رہے تھے بجٹ سیشن ان کو گرفتار کیا گیا ہے جس کی اطلاع آپ کو مل چکی ہے جناب علی آپ کے وزیر داخلہ نے تھوڑی دیر پہلے ایک بیان دیا کہ جناب ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن اس ہاؤس کے ممبرز کو ایم این ایس کو آج پولیس نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ معلوم کر کے کہ جی آپ ایم این اے ہیں آپ داخل نہیں ہو سکتے جناب سپیکر یہ آپ کی تذہر کی گئی ہے اگر کوئی ایم این سڑکوں پر نہیں گھوم سکتا اگر کوئی سن سے ہوا جیتا ہوا ایم این اے اسلام آباد آتا ہے اسے گرفتار کیا جاتا ہے سر تو یہ تذیک ہو رہی ہے ہماری میں آپ سے سر یہ میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا سر ہمارے لئے ڈبل اسٹینڈڈ ہے کیا جو لوگ اس طرف بیٹے ہیں ان پر کروڑوں روپے کے غبن کے الزامات ہیں انہیں گرفتار نہیں کیا جاتا اگر منی ٹریل کی بات ہے تو مجھے بھی منی ٹریل پوچھنی آتی ہے اور ایک بات سر آج صرف ڈیڑھ کروڑ بیا آج میں عدالت میں موجود تھا اگر اس طرح آپ کریں یہ تو شور مجھ سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے میں ایک آپ سب کے لئے کافی ہوں میں ایک آپ سب کے لئے کافی ہوں اگر سر ان کو آپ نہیں بٹھائیں گے تو عمران خان بھی یہاں تقریب نہیں کر سکتا یا آپ ان کو نہیں بٹھائیں گے تو ان کا کوئی بھی شاہ محمود قرشی صاحب بھی یہاں پر سپیچ نہیں کریں گے اگر آپ ان کو نہیں بٹھائیں گے سر تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اگر یہ خاموش جب تک نہیں ہوں گے میں بھی نہیں بیٹھوں گا سر یہاں وزیراعظم بھی بات نہیں کر سکتا میں ایک ان سب کے لئے کافی ہوں سر جب تک یہ بولتے رہیں گے میں بولتا رہوں گا میں ایک سیاستی کارکور ہوں آپ اپنی بات مکمل کریں آپ نے مجھ سے دو مینٹ کا کہا اور آپ اپنی بات مکمل کریں میں اپنی بات مکمل کروں گا پھر جاؤں گا اس طرح سے اور غور سے بات سنیں فلور میں کسی طرح ان کے حوالے نہیں کروں گا آپ ان کو بٹھائیں سر آپ ان کو بٹھائیں پھر میں اپنی بات مکمل کروں پھر میں آپ سے اجاتھ لوں گا سر آپ ہاؤس کریں ہاؤس کو ہاؤس کو آرڈر لائیں ایوان کو شاہد کی کے ساتھ چلنے دیں آپ آرام سے بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں اپنی اپنی نشست پر سارے ایوان کو چلنے دیں آپ بیٹھ جائیں جی آپ اپنی بات ختم کریں سر اب سر ویڈیوز جن جن کی منظر عام پہ سب کو پتا چل رہا ہے چھوڑ دیں سر وہ برسرکولیٹ کر رہی ہے میں صرف آپ سے میں آپ کو مخاطب کرتے ہو صرف اتنا کہوں گا سر کہ ویسے ہی چار پانچ اپوزیشن کہہ راکین تو جھیل میں انکوائری اس طرف بھی بہتوں پر چل رہی ہے کوئی گرفتار نہیں ہوتا تو جب اگر یہی کرنا ہے تو سر سے ایک کی آرڈر نکال دیں پوری اپوزیشن کو جھیل میں ڈال دیں ہوتا تو آپ سے کچھ نہیں سہی جی آپ کے پاس کار کر دی گی سہی جی ایک کی آرڈر نکال دیں اپوزیشن کو جھیل میں ڈال دیں آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے جی جناب پاچ ادری صاحب اپسے بڑا مسئلہ ہے سر وہ ایک ایوان کے موزز رکن جو اس ایوان میں شرکت کرنے آ رہے تھے بجٹ سیشن ان کو گرفتار کیا گیا ہے جس کی اطلاع آپ کو مل چکی ہے جناب علی آپ کے وزیر داخلہ نے تھوڑی دیر پہلے ایک بیان دیا کہ جناب ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن اس ہاؤس کے ممبرز کو ایم این ایس کو آج پولیس نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ معلوم کر کے کہ جی آپ ایم این اے ہیں آپ داخل نہیں ہو سکتے جناب سپیکر یہ آپ کی تذہیق کی گئی ہے اگر کوئی ایم این این سڑکوں پر نہیں گھوم سکتا اگر کوئی سن سے ہوا جیتا ہوا ایم این اے اسلام آباد آتا ہے اسے گرفتار کیا جاتا ہے سر تو یہ تذہیق ہو رہی ہے ہماری میں آپ سے سر یہ میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا سر ہمارے لئے ڈبل اسٹرینڈڈ ہے کیا جو لوگ اس طرف بیٹھے ہیں ان پر کروڑوں روپے کے غبن کے الزامات ہیں انہیں گرفتار نہیں کیا جاتا اگر منی ٹریل کی بات ہے تو مجھے بھی منی ٹریل پوچھنی آتی ہے اور ایک بات سر آج صرف ڈیڑ کروڑ روپے آج میں عدالت میں موجود تھا اگر اس طرح آپ کریں یہ تو شور مجھ سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے میں ایک آپ سب کے لئے کافی ہوں میں ایک آپ سب کے لئے کافی ہوں اگر سر ان کو آپ نہیں پٹھائیں گے تو عمران خان بھی یہاں تقریب نہیں کر سکتا یا آپ ان کو نہیں پٹھائیں گے تو ان کا کوئی بھی شام عمود قرشی صاحب بھی یہاں پر سپیچ نہیں کریں گے اگر آپ ان کو نہیں پٹھائیں گے سر تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اگر یہ خاموش جب تک نہیں ہوں گے میں بھی نہیں پٹھوں گا سر یا وزیراعظم بھی بات نہیں کر سکتا میں ایک ان سب کے لئے کافی ہوں سر جب تک یہ بولتے رہیں گے میں بولتا رہوں گا میں ایک سیاسی کارکور ہوں میں ایک کٹ پتلیوں سے ڈرنے والا نہیں میں ایک کٹ پتلیوں سے ڈرنے والا نہیں ان کو آپ بیٹھائیں سر پہلے آپ ان کو بٹھائیں میں اپنی بات مکمل کروں گا پھر جاؤں آیا سے اس طرح سے اور غور سے بات سنیں فلور میں کسی طرح ان کے حوالے نہیں کروں گا آپ ان کو بٹھائیں سر آپ ان کو بٹھائیں پھر میں اپنی بات مکمل کروں پھر میں آپ سے اجاتھ لوں گا سر آپ ہاؤس کریں ہاؤس کو ہاؤس کو ہاؤس کو ہاؤس کو ایوان کو شاہد کی کے ساتھ چلنے دیں آپ آرام سے بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں اپنی اپنی نشس پر سارے ایوان کو چلنے دیں آپ بیٹھ جائیں جی آپ اپنی بات ختم کریں سر اب اب سر ویڈیوز ویڈیوز جن جن کی منظر ہے آپ پہ سب کو پتا چل رہا ہے چھوڑ دیں سر وہ برسرکولیٹ کر رہی ہے میں صرف آپ سے میں آپ کو مخاطب کرتے ہو صرف اتنا کہوں گا سر کہ ویسے ہی چار پانچ اپوزیشن کے عراقین تو جھیل میں انکوائری اس طرف بھی بوتوں پر چل رہی ہے کوئی گرفتار نہیں ہوتا تو جب اگر یہی کرنا ہے تو سر سے ایک کی آرڈر نکال دیں پوری اپوزیشن کو جھیل میں ڈال دیں ہوتا تو آپ سے کچھ نہیں آپ کے تنگ ہیں آپ کے پاس کھار کر دیں تو کچھ ہے ہی نہیں ایک کی آرڈر نکال دیں اپوزیشن کو جھیل میں ڈال دیں آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے جی جناب پاچ اپوزیشن آرڈر صاحب